دوسرا سوال میرا ایک اور ہے برائے میربانی کروں سوال یہ جو کول شریف کا ختم لاتے ہیں اگر کسی کوئی گریب آدمی ہے اس کے بعد طفیق نہیں ہے تو کیا وہ بھی لازمی کرے جہاں سادگیز کے ساتھ کر لیں یہ تو میرے بھائی جو یہ کول شریف کرتے ہیں نا میرے دوست ان سے پوچھنا چاہیے کہ دین میں کہیں یہ بات چاہیے قرآن آپ سارا دیکھ لیں رسول کریم کی حیاتِ طیبہ میں اتنے فوت ہوئے بعد میں صحابہ کرام کے زیادہ زیادہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہے بیدر مگر حسنہ ہے بعد میں ہم نے نکالی مگر اچھی ہے چلو یہ جانے ان کا کام جانے باقی ضروری ہے اس نے کیا ہونا ایک رسالہ لکھا مولانا عمد رضا خان بریغی رحمت اللہ علیہ نے جو اسی پر ہے جلی السود کہ جو لوگ غریب اور مسکین ہیں ان کے گھروں سے یہ کھاتے ہیں نا اس کے حرام انہوں نے پر دکھا کہ لان کیوں ان کا آدمی مر گیا یہ وریمہ ہو رہا حقیقہ کیا بچے کا کس خوشی میں ان کے گھر سے یہ دعوتیں اڑا رہے ہیں پورا رسالہ ہے سونہ صفحے کا اور ساری چیزیں جو یہ بہانیں بنا جو ان کا جواب انہوں نے لیا کہ کوئی دلیل نہیں اس بات کی جلی السود لنہی الدعوت جانا اہل الموت کہ جن کے گھر موت ہو جائے ان کے گھر سے کھانا ناجائز اور حرام ہے اتنی لانکتی ہے اور اتنی اس بارے میں حدیثیں لکھی ہیں وہ پڑھنا تھے یہ ساتھ بہت شکریہ بھائی اللہ سے درے کیوں گھریبوں کے گھر جارتے ہیں آدمی بھی گیا اور بربادی کر رہے ہیں مرنوالے دکھروں کھانا کھانا حرام اور کٹی رہا انہوں نے کہا جائز ہندہ توبہ توبہ جائز پوچھنا گناہ پوچھے دیت کنیں کٹھے ہندے بھائی مانو اے انہوں نے منداز ہے اے توسی ایک بنیمہ کھان گیا وہ پتر ہوا جڑا ٹیکہ کھان دی وہ غمدہ موقع تبھی خوشی بنا لی ہے زردے پک رہے ہیں مرغے پک رہے ہیں اے پورا رسالہ یہ تھے اگے پھر دفن کر کے مرگے وہ کارو جاروں تھے بیجن دے یہ ہن کھانا ہے پکن اے ہن جلتیجہ ہے ہن ستمہ ہے دسمہ چارہ اور کیلی خیال حضر نے خدا دا خواہ کرو بریلوی جی تو بریلوی جی بلو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی میں سرفراز احمد خان بات کر رہا ہوں جڑا والا سے جی بھائی مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا دعا کرنا چاہیے یا دعا مسئلہ یہ ہے کہ میں سعودی عرب میں رہا جی جی حفاظ کرام قاری حضرات جو بھی حتیٰ کہ وہاں کے عام شہری بھی ہاں پر یہ دعا یا دعا لگتا تھا نا وہ اسے دعا ادا کرتے تھے اور جب میں پاکستان میں آیا تو یہاں پہ میں نے سنا کہ وہاں کے یہاں کے حفاظ کرام زہاد پڑھتے ہیں تو یہ میری رہنمائی کیجئے برائی یہ سرفراز احمد خان صاحب میرے بھائی پرانا جگرہ چلا آرہا کتاب میں اس پر لکھی گئی اب جو تجویر کی کتابیں ان میں لوگوں نے کھول کھول کے لکھا کہ اس کی آواز مشابہ بزوائے ہیں زوہے کے ساتھ اس کی آواز ملٹی ہے دال کے ساتھ نہیں ملٹی جسنی چوکی کی کتاب میں سب میں لکھا آپ نے عرم میں کیا سنا وہاں ہر طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں کبھی کسی کی حکومت ہو جاتی ہیں کوئی بدد ہوا آ جاتے ہیں سیدھی سید بات ہے کہ جو حروف سارسان صاحب دو زبانوں میں مشترک ہونا یاد رکھیں علف سے لے کر یا تک جو دونوں میں آتے ہیں پیتے چینی آتی ہے عربی ملک بات جو آئیں گے نا ان کی آواز دیکھو گی اگر یہ دعاد ہے تو عربی میں بھی دعاد اردو میں نہیں کرز آئے گا کرز نہیں کہنے دینا میں یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ زعاد پڑھنا چاہیے زعاد کرز کو کرز کہیں پھر بیمار ہے مرض مرض نہ کہیں مرض نہیں کوئی نہیں کہتا بھئی حرز تو وہی ہے کیوں اس کی آواز بدل گی اگر نہ ہوتا اردو اور فارسی میں وہ الگ بات تھی پیتے پیتے کئی زبانوں میں نہیں مگر زعاد سعاد فین فین ایک ہے یہ عربی میں اگر دعاد ہے تو اردو میں بھی جتنے حرفوں میں پھر آئے گا دعاد ہی پڑھیں پھر کیوں کر کے قرآن میں دعاد اب ان کا ایک دارالحکومت ہے وہ اسے ریاض کہتے ہیں بجائے ریاض کہنے کے یہ لکھا ہے علماء سارے کہ چونکہ یہ لفظ زعاد کی ادایگی مشکل ہے ایسے لئے عام آدمی دعاد چاہیں یا زعاد چاہیں کتابوں میں لکھ لیا فکارنے کے سب کی نماز ٹھیک ہے کوئی پریشان نہ ہو یہ تو کاریوں کے لئے اس کی ادایگی بہت مشکل ہے پڑھنا زعاد پڑھنا چاہیے پڑھنا زعاد تک صحیح بات سر فراز بھائی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے جی اسلام علیکم علیکم سلام نبی علی علامہ صاحب بٹھے رہے ہیں جی فرمائے کال پوچھنا تھا ایک نبی علی جی فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی پوچھنا ہے کیا جی نبی کا معنی پوچھنا ہے کیا جی نبی کا معنی آپ پوچھنا بہت اچھی بات کیونکہ ہر وقت ہم بولکہ نہ کر لانے آپ کو نبی بنایا پہلے بھی نبی بیجے تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مفہوم جو سے آگائی تو ہونے کی ٹھیک ہے بہت اچھا سوال ایسے ہی کرنے سے ہی فضول سوال نہیں کرنے کی اس کے بارے میں جو عرب ہے نا جن کی زبان کا یہ لفظ ہے انہوں نے میرے بھائی جب سوچا کہ اس کی اصل کیا ہے ایک لفظ ہوتا اس کی روٹ ہوتا مادہ جا رہی کہاں تھی نہیں کچھ نے تو سمجھا کہ یہ نبہ ان سے نکلا ہے نون بے حمزہ اس سے بنتا پھر نبی ان اصل میں بنتا نبی ان وہ حمزہ کو یہ میں ملا دیا نبی ان جب یہ مانا لیں گے نا وہنہ نے فرقات جس کو اللہ خبر دیتا ہے نبہ ان کا مانا خبر جس کو اللہ سے نبہ ہوتا اس کا علم جو ہے وہ اپنی محنی سے حاصل کیا نہیں پڑھ کر مطالعہ کر کے استادوں سے اللہ پر آئے راست اس کو خبر دیتا نبی وہ ہوگا جس کو علم اللہ تعالی دیتا ایک مانا تو یہ ہوگا اللہ جی نبہ ہوتا جس کو اللہ خبر دیتا دوسرا مانا جو ہے انہوں نے کہا یہ نبہ ان سے نہیں نکلا نبوہ تن سے نکلا نون بے وا پھر وہ بن گیا نبی ان یہ عربی کے طریقے اس کا مانا پھر ہوتا ہے نبوہ تن کا اونچی زمین بلاند تو اس کا مفہوم پھر رفی و شان بنتا کہ نبی وہ ہوگا جو اپنے زمانے سے سب سے اونچا ہوگا ساری دنیا اس سے نیچے ہوگی وہ سب سے بلاند مرتا وہ خبر جس کو خبر دیتا دوسرا مانا جو سب سے اونچی شان مانا اور تیسرا مانا نبی ان کا راستہ بھی ہے ات تریق المسکم سیدھا راستہ اس لیے نبی ان نبی اس لیے ہے کہ اللہ کا سیدھا راستہ صرف اس سے مل سکتا اس کو چھوڑ کر آدمی در حضرت جائے گا کسی کھڑ میں گرہ گی گمرہ اور برباد ہوگا اللہ کا صحیح راستہ صرف وہ ہے جس پر نبی چاہ رہا تین مانے ہوگا ہے کہ جس کو اللہ علم دیتا ہے خبر دیتا ہے جو بلاند مرتبہ ہے اور جس کے بغیر سیدھی راہ مل ہی نہیں سکتا یہ تینوں مانے میں نے آپ کے عربی زبان کے سامنے کے مطابق عرض کر دی بہت شکریہ آپ کے قابل بہت شکریہ آپ کے قابل صحیح وغیرہ دیکھیں ہار صاحب اور جو ہے اس کو کذاب کہتے ہیں کہ بہت بڑا یہ بے دین ہے بے ایمان ہے اس کو جو گاڑی دے سکتے ہیں شیعہ تھا نا بہت بڑا غالی شیعہ اب اس نے جو وسیعت کی کہ میرا جنازہ کوفہ کے گورنر صحابی عبداللہ بن عزیز الختمی پڑا ہے اور سنت کے مطابق مجھے دخل کریں حضرت عبداللہ بن عزیز نے اس کا جنازہ پڑا ہے اور شیعہ کا جو کٹر شیعہ عام شیعہ بھی نہیں سکتے ہیں مسلم کا مقدمہ آپ دیکھیں اور دوسری قطع گالیاں دیتے ہیں جنازہ صحابی نے پڑا ہے اور پھر دفن کیا جو اہم نہیں چاہتے ہیں سنت بتائی اللہ مالبانی صاحب نے گھلا دیا کہ سنت یار سال ہے یہ قبلہ کی طرف ہم جو رکھتے ہیں قبر بنا لیتے ہیں چار پائی قبلہ کی طرف ہوتی ادھر سے میجک کو پکھ دی یہ نہیں سنت صحابی نے چار پائی رکھوائی قبر کے پائنٹی کی طرف دیر پاؤں ہوتے ہیں میجک ادھر رکھیں ادھر سے پھر لوگ اٹھا کر لائے آگے جو لیت میں کھڑے تھے وہ پکڑتے گئے اس کو سال کہتے ہیں یہ بھی انہوں نے اس وقت بتایا کہ سال سنت اس طرح جو لانا نا میجک کے در سے پاؤں کی طرف سے یہ اس حارس کا پڑھایا اب حارس کا ان مولوی حضرات سے نکروا لے کہ یہ شیعہ اس کے پاسنگ بھی نہیں ہے کسی نے کہا کہ صحابی کا تو نکال جھوڑی ہے اے اللہ کے بندوں خوف خدا کرو یہود اور نصارہ تمہیں کچلنے تک تلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں تمہارے ساتھ کیا بیچ رہی ہے تم باز نہیں آتے